اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے موسیقی آپ ہماری ہر منطقی بات کا برا منائی ہے لیکن جب تک وزنی جواب نہیں دیں گے ہم سوالات اٹھاتے رہیں گے اور یہی جمبوریت کا حسن ہے اور ہر پاکستانی کا حق بھی آپ غلط سوال کا جواب روک سکو تو روک لو کہہ کر ضرور دیجئے مگر جائز بات پر آپ کو روکیں گے بھی اور ٹوکیں گے بھی موجودہ ایم کی برائیاں آپ مجھ سے زیادہ نہیں کرتے ہوں گے لیکن آپ کے سموں سے اپنوں کا تانہ دیتے ہیں آمیر لیاکات صاحب کیا ہزارے وال ہیں فضل وڈا صاحب بلوچی ہیں علی زہدی پنجابی ہیں عمران اسماعیل صاحب سندھی یا صدر مملکت کسی انوکھی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے اپنے تو آج پورے ملک پر برجمان ہیں مان لیا نہیں لا پائے اپنا وزیراعلا لانت بھیجیں لیکن آج تو آپ کے پاس محلے کے ایم پی اے کے دفتر سے لے کر ایوان صدر تک کی چابی ہے کیا آپ ختم کروائیں گے کوٹا سسٹم کیا آپ کراچی میں موجودہ سندھ سیکٹریٹ کراچی کے شہریوں کو نوکری دیں گے کیا آپ فوج میں سندھ اور بلخصوص کراچی کے نوجوانوں کا کوئی کوٹا مختص کریں گے کیا کراچی میں مصطفیٰ کمال جیسا کوئی شخص لگا پائیں گے جو ساڑھے تیس گھنٹے کام کر کے ایک بار پھر کراچی کو کھڑا کر سکے کل تک تھے کسور وار اپنے پر آپ کے اپنوں نے کون جھنڈا کہاں گار دکھایا بتائیے اپنے تو تھے مجبور کہ ان کا اپنا گورنر ان کی نہیں سنتا تھا پر آپ کے پاس تو تمام تردروازے ہیں جہاں سے چاہیں کام لیں اور بنائیں اس شہر صوبے ملک کو پر ایک چیز ہوتی ہے آپ کے اپنوں کو اس سے فرصت ہی نہیں مل پا رہی کام قانون سازی کرنا ہے پر آپ کبھی چینی سفارت خانے پر بندوقتانے اور کبھی لائن اف کنٹرول کے قریب تباہ شدہ جہاز کے اوپر چڑھ کر کبھی بزنس روڈ پر ہیوی باکس بمائے پروٹوکول چلا کر ہیرو گری کرتے دکھائی دیتے ہیں سستی شہرت کے لئے موجودہ حکومت کی تصاویر گٹر پر لگاتے ہیں کبھی گٹر کا پانی ایوان صدر کے دروازوں پر ڈال آتے ہیں کبھی ساحل سمندر سے پانی کی بوتنے چنتے ہوئے فوٹو سیشن کرواتے ہیں یہ قومی سملے کا نمبر بن جانے کے بعد مقصد پورا ہو جانے کے بعد گدھے کے سر سے سینگ ہو جاتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں پر ہلکے میں جاتے وقت تبیت بگڑ جاتی ہے چینل پر بیٹھ کر حالات کا رونا پیٹنا مچاتے ہیں پر اپنے عہدے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے رمضان میں روزے کے احترام کا درس دیتے ہیں پر اپنے ہلکے میں بجلی چوری نہ ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا سوال نہیں اٹھاتے ایک بھائی کو مغولیوں سے فرصت نہیں گانا بجانا کر رہے ہیں کوئی جھوٹی سچی کتاروں میں لگ کر تصاویر بنوا رہا ہے جس کا جو کام ہے وہ کار ہی نہیں پا رہا وزیراعظم ہاؤس کو اسلام آباد کا ڈی چوک بنایا ہوا ہے اور کنٹینرز پر چڑھ کر چڑھے جلے جا رہے ہیں آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ حکومت میں آنے کی خوشی پورے دور اقتدار منانی ہے یا سرکاری مشینری سے کوئی کام بھی لینا ہے عملی طور پر کچھ کرنا ہے یا نیا پاکستان بھی سوشل میڈیا پر ہی بنے گا گھر بنانے تو دور کی بات آپ کسی غریب کا گھر سلامت چھوڑیں گے نوکری دینا تو دور اس بجٹ کے بعد کاروباری بدحالی سے پیدا ہونے والی بیروزگاری کا کیا ہوگا مہنگائی مزدور کی آمدن سے تین سو فیصد زیادہ ہونے پر جرائم میں کیسے اضافہ نہیں ہوگا پانی کی کمی کیسے پوری ہوگی بجلی کہاں سے پیدا کریں گے کرزوں کی ایک ساتھ کیا کیا بیچ کر دیں گے بلوچستان میں کانون سازی کیسے کریں گے اداروں کو کیسے ٹھیک کریں گے یہ تمام تر مسائل وہ ہیں جو آپ کو درپیش ہیں اور یہ تمام تر سوالات وہ ہیں جو ہر پاکستانی آپ سے پوچھ رہا ہے اور ان کا جواب یقیناً روک سکو تو روک لو نہیں ہے اس سے بات گھومائی اور نظر چرائی ضرور جا سکتی ہے پر سوالات ختم نہیں کیا جا سکتے آپ خود رکیں ٹھہر جائیں اور لمبی سانس لیں اور سوچیں کہ آپ واقعی وزیراعظم بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی جماعت کے عام چیئرمین کی طرح بس پارٹی کا سربراہی بنا رہنا بہت ہے